السلام علیکم خوش آمدین مدیا کے دنیا میں کیسے اور ٹوٹے رسیپی بھی ایسی اینڈ کوئک مٹن پلاو آپ لوگ اسے بیف چکن میں بھی چھوائے کر سکتے ہو میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور ایک عدد پیاس درمیانی سائز کا لیا تھا اور اس کو میں نے اب ڈارک پراؤنڈ کر لینا ہے کیونکہ مجھے ڈارک چاہیے چابلوں کا رنگ ہمارے ہی ڈارک پسند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کی چوائے سے آپ لائٹ چاہتے ہیں تو لائٹ رکھ سکتے ہیں مٹن کو وائ جائے اور پھر اس میں ٹوٹے نیکسٹ اس میں ایٹ کیا جائیں گے دو ٹوٹے لے لیے ہیں میں نے اوپر سے چھلکا تار دیا چھلکا رموو کرنا بہت ضروری ہے جو کہ سیحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی ضرور رموو کر کے ہی چھلکا ایٹ کیا کیجئے اور اس کا میں ویٹ کر کے اس کے اندر چھنٹا لگا دوں گی جب یہ تھوڑا سے ڈارک ہو جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے چابلوں کا کلر نکل آئے پیاس کا سوری کلر آجا اور چابلوں میں ڈوی بھون لیں گے اور بہت ہی مزی کے پلاو بنتا ہے اور آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ مچن میں نہ ملا سکے تو چکن میں ضرور ٹرائے کرے یا بیف میں چھوٹے بوٹے کر کے اور ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن اور گرین چیلی کا پیسٹ ڈال لیجئے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر اگر چاہتے ہیں لینا تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لائے لنک دے دوں گی آپ لوگ کو چاہیے تو مسٹ رائے کیجئے گا بہت اچھا اور بہت تازہ کلر رہتا ہے دیکھیں سیم دو ہفتے بعد بھی ایسا ہی کلر رہے گا آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے تو مسٹ رائے کر لیجئے گا ایزی ہو جاتا ہے اور گرمیاں ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے اس میں میں نے بریانی کے دو چمچ اور دو ٹیبل سپون بھی آنی گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بزاری گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور سورک مرچ ٹیل ٹیبل سپون ڈالی ہے اور لائٹ سا تھوڑا سا بے ضرورت بلیک پیپر ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے سیمپل انگریڈین سیمپل مسالے کوئی مشکل نہیں اور گھر کی مزے دار پلاو آپ لوگوں کا جھت پر سے تیار اور گرمی ہے گرمی میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگانا چاہیے اور جلدی سے ہی چیز بن جانی چاہیے اتنی کوشش ہوتی ہے سب کی اور اس میں اب میں نے ایٹ کر دیا ہے مچن اور اس کو مچن کو اب ایٹ کرنے کے بعد میں سوری دیر پکاؤں گی 10-15 میٹ فوراں سے اس میں ہم لوگوں نے پانی نہیں ایٹ کر دینا پکانا ہے تاکہ اس میں بھی ڈویلپ ہو سکے اور جو نمک آپ کو لگا ہوگا کہ نمک نہیں ڈالا نمک میں نے جب میں بوائل کر رہی تھی مٹن کو تو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا آپ کے جتنے گلاس چاول ہوتے ہیں دو گلاس آپ نے بنایا ہے تین گلاس اس کے حساب سے ہی نمک کے چمچ ایٹ کیا جاتے ہیں دو ڈال دیا جاتے ہیں اگر دو بنایا ہے تین یہ آپ لوگوں کو بتا ہے اس میں ضرورت آپ لوگ کی ٹیس کے مطابق آپ اس میں نمک ایٹ کریں اور جب نمک آپ لوگوں نے اس میں بوائلنگ میں آپ نے یا یخنی بنات ہے وائل کرتے وقت ڈال دیا ہے تو اس کے بعد آپ مسالے میں بلکل ہے اور بہت نمک ہو جائے گا اٹھت کرنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یہ آلنے کے بعد تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے رائز اپنے رب پک آپ سب کے خانوں میں برکت ڈالے اور میرے خانے میں بھی ہمارے گھر والوں کے خانوں میں بھی اور ہمارے دسترخان اور آپ سب کے دسترخان ہمیشہ بھرے رہے ہیں آمین سم آمین اور آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی بہت سارے پیسیجوں کا مسینجر پر جن لوگ نے کیے مسینجر پر کہنی سوری انسٹراغرام پر جن لوگ نے کیے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا گلہ کافی ٹھیک ہے الحمدللہ انشاءاللہ یہ تھوڑا بہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ریکوبر ہو جائے گا آپ لوگ کی پریس اور پیار محبت کا بہت شکریہ اور یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ میں دم لگا دوں گی تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے باقی درائے ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ دم لگا دیا جائے گا پندرہ منٹ میں دم پہ لگاؤں گی ہلکی سی دیمی سی آنچ کرتی ہے میں نے فلیم کی اور اور پھر اس کے بعد دیئے دیکھیں ریڈی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے پلاو بنتا ہے آپ لوگ پلیز ہی سی ضرور ٹھائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا اور بہت سی دھیروں سی دوائی بھی کیجئے گا میرے لیے میری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے خانوں میں برکت دے سب کا رزق کھولی رکھیں سب کی مشکلات آسان کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں سٹے سیف فیمان اللہ اللہ حافظ